خبر آگرہ سے ہے آگرہ میں ایک چوری کا نوکھا معاملہ سامنے آئے دکان کے اندر چوروں کو جب کچھ نہیں ملا تو چور گھٹکا اور سگریٹ ہی چورا کر لے گئے اتنا ہی نہیں دکان کے طالب ہی چور اپنے ساتھ لے کر فرار ہو گئے پولیس اب ان چوروں کی گرفتاری کے پیاس میں جھٹ گئی ہے معاملہ تھانا صدر بازار کے سوحلہ گاؤں کا ہے لگ پر بیس ہزار کے گھٹکا اور سگریٹ چوری ہوئی ہے اور میں نے دیکھا تو میری دکان کے تالے ٹوٹی ہوئے تھے میں نے کھول کے دیکھا تو اس میں سے سامان گھائب تھا پیسے سکھے اور گھٹکے اور سکریٹ لگ پر بیس ہزار کے گھر کے باہر بیٹھے یوک پر گاؤں کے ہی دبنگ نے تابہ توڑ فائرنگ کر دی ہے گھائی لیوک کو ستھاری ہسپتان بھرتی کر آیا گیا جہاں پر اس ستھی جو ہے وہ گمپیر فونے پر اسے ٹراما سینٹر ریفر کر دیا گیا بتائیے جو آرہا کہ گھائی لیوک اور آر اوپی دونوں ہسٹری شیٹر ہیں اور دونوں پر کئی معاملے درجہ پر حال پر اس ماملے کی جانچ کر رہی ہے اور مسافر کھانا تھانا شیطر کے کرپیا گاؤں کی پوری ہٹنا بتائی جا رہی ہے میں تھانا مسافر کھانا چھتر کے گاؤں کرپیاں میں گاؤں کئی کچھ لوگوں دوارہ بادل نام کے ایک وقتی کو گولی مردنے کے سوچنا پرابت ہوئی تھی پولیس دوارہ تتکال موقع پر پہنچ کر گھائی لیوک کو علاج کے لیے بھیجا گیا گھائی ل کے پریجنوں کی تحریک پر تیر لوگوں کے گرد ابھی اوپنجگرد کیا جا رہا ہے ٹیم میں بھر بنا کر اگرکتوں کی گرپتر کے پریاس کیا جا رہا ہے باگپت کے چھپرالی تھانا شیدر کی رہنے والی ایک محلہ ہتھیاروں کے ساتھ پردرشن کر رہی ہے محلہ کا ویڈیو وارل ہو رہا ہے نیوز ایٹین ویڈیو کی پوشٹی نہیں کرتا ماملہ آپ کو بتاتے چلے کی وارل ویڈیو کا سنگیان لیتے ہوئے پولیس نے جان شروع کر دی ہے چھپرالی تھانا شیدر کے سلانہ گاؤں کا یہ ویڈیو بتایا جا رہا ہے حالانکہ پولیس اب اس ماملے کی جاج پر تال کر رہی ہے غازے باد میں ایک محلہ نے پتی سہید پانچ لوگوں پر اپیار درج کر آئی ہے ہریمون میں کھرچ ہوئے پیسے مائکے سے مانگوانے کا پتنی نے پتی پر آروپ لگایا ہے پیسے مائکے سے نہ لانے پر اتپیڑن کے ساتھ لگتار دہیج مانگنے کا بھی آروپ لگایا ہے پتی سہید کل پانچ لوگوں کو آروپی برائے گیا ہے دسمبر دوزر بائیس میں شادی ہوئی تھی محلہ کے مطابق اتپیڑن کے دوران پتی نے اسے تھنڈے پانی سے نہلایا اور فریزر کے برف بھی اس کے اوپر ڈال دی ہے پیڑتا نے پتی سہید سسرال بالیوں پر گرپات کے بھی آروپ محلہ نے لگایا ہے شادی میں ساٹھ لاکھ روپے کھرچ ہونے کا دعویٰ بھی کیا گیا تھا ساہی بابا شریطر کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے امبیچکنگر میں آدھی رات رات کو گھر کے باہر بھی تر ہی اجگر گھسنے سے ہڑکم مچ گیا ہے گھر میں سو رہے پریبار کے لوگ دہشت میں آ گئے ہیں کڑے مشکت کے بعد لوگوں نے اجگر کو ٹرم میں رکھ دیا لوگوں کی سوچرا پر گاؤ پہنچی ونبھا کی ٹیم نے ریسکیو کر اجگر کو اپنے ساتھ لے گئی ہے پیٹی تانہ شریطر کے چندہ پر گاؤں کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے امیچکنگر میں گھر کے باہر بیٹھے یوک پر گاؤں کی دبنگ نے تابہ توڑ فائرنگ کر دی ہے گھائل یوک کو اسطانی اسپتان بھرتی کر آیا گیا جہاں اسطی گمپیر ہونے پر اسے ٹراما سینٹر رفر کر دیا گیا ہے بتائیے جا رہا ہے کہ گھائل یوک اور آروپی دونوں ہشششیٹر ہے اور دونوں پر کئی معاملے درج ہیں فیلحال پولیس معاملے کی جاچ میں جھوٹی ہوئی ہے مسافر خانہ تھانہ شریطر کے کرپیا گاؤں کی کٹنا ہے باقبت کی چھپرولی تھانہ شریطر کی رہنے والی ایک مہلہ ہتیاروں کے ساتھ پر درشن کر رہی ہے مہلہ کا یہ ویڈیو وارل ہو رہا ہے حالانکہ نیوز ایٹین اس ویڈیو کی پوشٹی نہیں کرتا ہے اور اب جو یہ ویڈیو وارل ہو رہا ہے اس کا سنگیان لیتے ہوئے پولیس نے جاچ شروع کر دی ہے اٹھاوہ پولیس کو آپریشن کلین جا رہی ہے اٹھاوہ زلے کی بڑھ پورا پولیس نے پکھیات اپرادی ستیش کورچر کو پولیس مٹ پھیڑ میں گرفتار کر لیا گیا ستیش کورچر کے پیر میں گولی لگی ہے اس کو اسپتال میں بھڑتی کر آیا گیا ہے اپرادی ستیش کے قبضے سے تین سو پندرہ بورکہ ایک دمچہ چھے زندہ کارتوس پر آمد بوا ہے راجستان اور مدر پردیش میں دس ہزار کے اینامی پت ماش ہے ستیش کورچر جو دھولپورا اسثان کرنے والا تھا ایک ٹپ آف ملا تھا کہ اپنے اتر پردیش میں کسی لوٹ کے پریاس کر رہا ہے تو اسی ادھار پر ایک پیک اپ والے نے فون کیا تھا پولیس کو سوچنا مل جاتی ہے جس کے ادھار پر جو ہے پولیس اس کا پیچھا کرتی ہے مانک پور اوڈی مور جو ہے ہمارا اوڈی سے مانک پور روڈ پر جو ہے اس کا پیچھا کر رہی تھی تو پولیس اپ فائر کرتا ہے تیس سال کا یہ پرادی ہے اس کے خلاف سات آٹھ مقدمے درج ہیں سات سے آٹھ مقدمے تین سات کے لوٹ کے اور پتھراؤ کے فریکچر کرنے کے مقدمے درج ہیں پریاغرا سے خبر ملے جہاں پر مہاکومب دوزار پچیس کی تیاری کو لے کر اپیکس کمیٹی کی بیٹھا کل لکھ نو میں مک سچیف درگا شنکر مشوہ کے دکشتہ میں ہوگی مہاکومب کے نئے کاریوں کی سمکشن یہاں پر کیجوئے گئے اور ساتھی کچھ نہیں پریوجناؤ کی اپیکس کمیٹی سے منظوری ملے گئے اب تک تین ہزار سات سو کروڑ کی لگپک دھائی سو پریوجناؤ کی منظوری ملے چکے بیٹھا پر مہاکومب دیلہ دکاری ویجے کرن آرند بھی موجود رہیں گے آیودھیا میں بھاورا مندر کا نرمال لگپک پورا ہو چکا ہے اور آج سے اٹھارہ دن بعد مندر میں راملالہ کی پراپرتشتہ ہونی ہے لیکن جیسے جیسے پراپرتشتہ کی تاریخ نزدیک آ رہی ہے معاملے میں سیاست بھی تیز ہوتی جا رہی ہے کارکرم کو لے کر شروع ہوئی سیاست بیجوپے کے ویروت سے ہوتے ہوئے بھی اب پھکوان رام کے ویروت تک پہنچ چکی ہے مندر ویروت کی سیاست میں کوئی بھی ویروتی دل پیچھے رہنے کو تیار نہیں ہے اور ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہور میں ہے ممبئی سے خبر مل رہی جہاں پر انسی پی نیتا جتیندرہ وحد کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے بیجوپی نیتا رام قدم نہیں ہے ایف آئی آر درج کر آئی ہے بھکوان رام کو لے کر دیئے گئے بیان پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے یہ پڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں جو کہ ممبئی سے مل رہی جہاں پر انسی پی نیتا جتیندرہ نے بھکوان رام کے خلاف جو بیوادت بیان دیا ہے اسی کو لے کر یہ ایف آئی آر درج کر آئی ہے بیجوپی نیتا رام قدم نے یہ ایف آئی آر درج کر آئی ہے بھکوان رام کو لے کر دیئے گئے بیوادت بیان بیوادت ٹپڑی پر یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے آگے بھی خبر جا رہی ہے ہاروکنگ چھوڑا سو بریگ کے لیے ہاتھیا کے آروپی پر تاوہ توڑا ایکشن جاری ہے پولیس آروپی ہشری شیجر کے کھر کو زمی دوز کرنے پہنچی ہے ہشری شیجر اشک اوپ منا یادو کے گھر پر پول ڈوزر چلا ہے آروپی اشک کا مکام بینہ نقشہ پاس کرائے بنایا گیا ہے پولیس گرمی کوکڑونی مارنے کا آروپی اشک اور اس کا ایک بیٹا پہلے جیرمتا کیا جا چکا ہے وشنگرثان شیطر کے دھرمی دھیرپور نگریہ گاؤں میں بلڈوزر ایکشن ہو رہا ہے لوکیش ہمارے سہیتی فون لین پر جڑ گئے ہیں لوکیش کیا جانکاری بلڈوزر کی کارروائی دیکھنے کو مل رہی ہے جی آپ کو بتا دیں یہ اپرادی جو تھا آسوک ارخ منایا تو اس نے جو ہے پولیس پر حملہ کر دیا تھا جس میں جوان ایک سید ہو گیا تھا جس کے بعد میں پولیس آج یہ کارروائی کر رہی ہے جس میں بجسٹر ایسٹی ایم چھبراموں کو نامیت کیا گیا تھا انہوں نے اس مکان میں بلڈوزر چلانے کی کارروائی شروع کروائی ہے وہاں پہ فلال پولیس وال اور پی اے سی وال وہاں تینات ہے آپ کی کیا پرشاسن سے بات ہو پائی ہے کیا ابھی تب جی ہاں پرشاسن سے ابھی بات ہوئی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو ہے اس مکان سے آپرادک گتویدیوں کو انجام دیتا تھا اور یہاں سے ایک بڑے اصلحہ کا جکھیرہ بھی برامت ہوئا تھا جب پولیس مٹھویڑ میں دونوں کے رفتار ہوئے تھے اس کے بعد میں اس پر کارروائی چل لہی تھی اور جیسا بتایا جا رہا ہے کہ اس کا جو ہے مانچتر پاس نہیں تھا نقشہ جو پرشاسن دورہ پاس کیا جاتا مکان کا وہ پاس نہیں تھا اس کے علاوہ بھی کوئی اور پروپٹی ہے جو اوید روپ سے بنائی گئی ہو جو بینہ نقشہ پاس کر رہا ہے بنائی ہو جس پر کارروائی دیکھنے کو ملے گی دیکھیں ابھی تک پولیس نے یہ مکان جو اس کو چنیت کیا ہے اس کی جانکاری ابھی تک ہے آگے کی جانکاری ملے پر جو آگے کی جانکاری کی جا رہی ہے جہاں پر یہ گھر ہے جہاں پر یہ بلڈوزر کی کارروائی دیکھنے کو مل رہی ہے جو وہاں کے ستھانی لوگ ہیں ان سے کوئی باتشیت آپ کی ہو پائی ہے کیا دیکھیں آپ کو بتا دیں یہاں کے جو ستھانی لوگ ہیں وہ بلکل ایک تو یہ مکان جو ہے وہ گاؤں کے پیچھو بیچ الگ کنارے کی اور بنا ہوا ہے ساتھی آج تک کے جو گاؤں ہیں پورے گاؤں میں سنناٹا ہے اس کے ساتھی آپ کو بتا دیں اس ہستی سیٹر کے علاوہ یہاں پر دو اور ایسے ہستی سیٹر ہیں جن کے اوپر اتنا ہی مقدمے ہیں تو فیلال کہیں نہ کہیں گاؤں میں اس وجہ سے سنناٹا پسرا ہوا ہے اور میلڈیا کے کیمروں کے سامنے کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے بہت شکریہ اس پوری جانکاری کے لئے خبر دلی سے ہے آج اوپی راج پھر نے گریہ منتری امیتر شاہ سے دلے ملاقات کی ہے اوپی راج پھر نے بیان جاری کر بتایا کہ ترپدریش اور بیہار کی ورطمان راج پھرستی کے ول لوگ سفا چناؤں کی تیاریوں کے کئی مستوں پر امیشوا کے ساتھ چرچا ہوئی یہ تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ملاقات دلی میں ہوئی ہے اور لوگ سفا چناؤں کی تیاریوں کو لے کر یہ ملاقات ہوئی ہے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں تو اوم پرکاش راج پھر جو ہیں وہ ملنے کے لئے پہنچے اور ہمارے سیہیوگی پاون ہمارے ساتھ پوللین پر جڑ گئے ہیں پبنزرہ بتائیے دلی میں یہ ملاقات ہوئی ہے اوپی راجفر کی چناؤں کے ساتھ ساتھ اور کون کون سے اہم مددے ہیں جن کو لے کر چرچا ہوئی ہے دیکھئے آج صبح جو سباسفاد جرشاں امپردیشن راجفر انہوں نے گرہ منتری امیر شاہ کے ساتھ ملاقات کی ملاقات میں سب سے جو مہتفون بودہ تھا وہ تھا یہ اترپردیشن منتری مندل ورستار جس طرح سے لگاتار پچھلے کچھ دنوں سے قیاس لگایا جارے تھے ہم نے کل اپنے درشکوں کے ایک حور بھی بتائی تھی کہ چودہ جنوری یعنی کھرماس کی سماپتی کے بعد کسی بھی دن اترپردیشن منتری مندل ورستار ہو جائے گا اور اب یہ ایک بات تہہ ہو گئی کہ امپرکاش راجفر کا منتری مندل ورستار ہونا ہے اس کو لے کر گرہ منتری امیر شاہ کے ساتھ ملاقات ہوئی اس کے ساتھ ساتھ امپرکاش راجفر جو ہے وہ اترپردیشن میں لوگ سوا چناؤ کے لیے اپنی پارٹی کے لیے اپنے سیمبل پر سیٹ بھی مانگ رہے ہیں اس سب بشاک کو لے کے چرچہ ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ سیپ یوپی ہی نہیں بیہار میں بھی امپرکاش راجفر کی پارٹی جو ہے وہ تیاری کر رہی ہے ویدان سوا چناؤ کے لیہار سے بھی اور لوگ سوا چناؤ کے لیہار سے بھی تو ایتے میں بیہار کے پردش رو میں بھی امپرکاش راجفر نے گرہ منتری امیر شاہ کے ساتھ چرچہ کی ہے تو لوگ سوہ چناف کے لحاظ سے یہ چرچہ بہت مہتپور چرچہ تھی اس کے ساتھ ساتھ چودہ جنواری کے بعد اتر پردیش میں کسی بھی دن منتر بندل وستار ہو جائے گا اور ان سب بشیوں کو لے کر اوپرکاس راجباد نے آج مہتپور چرچہ گرہ منتر ملشا کے ساتھ کی ہے بہت شکریہ سپوری جانکاری کے لیے پوان لکھیمپور کھیری میں بھی شرک حادثہ ہوا ہے ایٹوں سے بھری ٹرکٹر ٹولی میں پیچھے سے پرائیوٹ بس نے صورتہ ٹک کر مار دی ہے ایک یاتری کی موقع پر یہ موت ہو گئی جبکہ آٹھ لوگ غیر بتایا جا رہے ہیں ان آٹھ غیر لوگ میں سے تین کی حالت نہ سکھ ہے یاتریوں سے بھری ٹک کا مار بس پنجاب سے بہر آئی جا رہی تھی اور خرکورے کے چلتے حادثہ بتایا جا رہا ہے نگاسن پالیا روڈ پر مجگئی تھانے کی یہ گھٹنا بتایا جا رہی ہے